تین میں نے اسٹک پہ لگا دی ہیں اور دو میں نے پینسل پہ تو یہ بہت ایزلی آرام سے یہ ہو سکتے ہیں اب ان کو دیکھیں تینوں ہی ایک ساتھ جو ہے ہمارے بن کر ریڈی ہو گئے اینانی شیخ ملائی کباب تو بہت ہی آسان ہے اس کو بنانا اور بہت ہی ایزلی اور یہ چھٹ پٹ سے یہ بن جاتے ہیں لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں شیئر کر دیں تو سب سے پہلے لیں گے ایک بڑی سائز کی پیاس لی ہے دو ہری میں چلی ہیں اور تھوڑا سا ہم نے پھتینا لے لیا ہے تو اس کو جو ہے باریک سا ہم نے چوب کر لینا ہے تو دیکھیں کچھ اس طریقے سے جو ہے ہمارا چوب ہو گیا ہے مسالہ تو اب جو ہے ہم لے لیں گے تو میرے پاس یہ ایک کیمہ تھا تو میں نے اچھے سے دھوک کی جو ہے اس کو چوب کر لیا تھا بلکل باریک سا کر لیا ہے اب جو ہے یہ ایڈ کر لیں گے تو تقریباً میرے پاس جو ہے کیمہ جو ہے پانسو گرام ہے لیسن ایڈرک کا پیسٹ لے لیں گے تو اس میں سے دیکھیں پانی بلکل سوکا ہے پانی نہیں ایڈ کرنا نمک ایک ٹی سپون کالی میرچے ایک ٹی سپون لال میرچے ایک ٹی سپون اور گرم مسالہ ایک ٹی سپون اور بھناوا زیرہ اور یہ تھوڑا سا تھرچرا سا کٹاوا ایک ٹی سپون یہ ایڈ کر لیں گے اچھے سمک کر لیں گے تو جی دیکھیں اب جو ہے یہ اچھے سمک کر لیں گے تو دیکھیں ایک ٹی سپون سے اچھے سے دیکھیں اویل لگا لیا ہم نے تو جی تھوڑا سا ہم لے لیں گے جتنا ہمیں چاہیے دیکھیں اویل لگا لیا تھا میں نے تھوڑا سا ہاتھ پہ تو اس طریقے سے کر لیں گے چھوٹے چھوٹے ہم بنائیں گے دیکھیں اس طریقے سے تو بہت ہی ٹیسٹی اور مزیدار سے یہ بن کر ریڈی ہو جاتے ہیں کر لیں گے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں تو جی دیکھیں میں نے لے لیا اسٹک تو یہ جو ہے آپ کے پاس گول والی ہو تو اور یہ اچھا ہے اگر اس طریقے کی ہے تو آپ اس طرح سے روبر بین لگا کے دو کو ایڈ کر کے آکے پیچھے سے اس طریقے سے بہت یہ آسانی سے جو ہے آپ گولہ بنا سکتے ہیں تو پھر سے ہاتھ میں اول لگا لیں گے تھوڑا سا اور اسی سا آپ سے ہاتھ میں لے لیں گے تو دیکھیں بہت ہی ایزیلی اور بہت ہی آسانی سے جو ہے یہ اس پہ بھی جو ہے بن سکتا ہے تو آپ لوگ کے گھر میں نہیں ہیں تو اس طریقے سے آپ جو ہے آسانی سے جو ہے بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ایزیلی ہو کیا بہت ہی آسانی سے جو ہے یہ بن کر تیار ہو جاتے ہیں تو دیکھیں ایک ہی سٹک پہ ہم کافی سارے جو ہے آرام سے بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں تین میں نے اسٹک پہ لگا دی ہیں اور دو میں نے پینسل پہ تو یہ بہت ایزلی آرام سے یہ ہو سکتے ہیں تو دیکھیں چولہ آن کر لیا ہے اب جو ہے ہلکے 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 ہم اسے جو ہے اس کو روز کر لیں گے تاکہ یہ نکلنے میں آسانی رہے اور یہ جو اچھے سے ہمارے کوک ہو جائیں تو ابھی صرف ہم اسے کلر اور ٹیسٹ دینے کے لیے ہم ایسے کر رہے ہیں بات تو جی دیکھیں بہت ہی اچھے طریقے سے یہ بن کر ریڈی ہو گئے تینوں ہی ایک ساتھ ہمارے بن کر ریڈی ہو گئے ہے نا بہت آسان سی بات جو ہے پینسل کا بھی ہم دیکھ لیں گے کہ کیسے بنتا ہے بہت ہی آسانی سے یہ ہے کہ آپ کی پینسل خراب ہو سکتی ہے تو اس طریقے سے اسٹک میں آپ بنائیں تو بہت ہی آسانی سے یہ بن جائے گی دیکھیں بہت ہی مزیدار سے ہمارے اگوانی چیکن شیخ ملائی کباب بن کر ریڈی ہو گئے ہیں اب ان کو نکال لیں گے دیکھیں بہت ہی آسانی سے اور بہت ہی ایزی سے یہ آرام سے بن جاتے ہیں تو اس کو نکال لیں گے دیکھیں بہت ہی ایزی اور بہت ہی آسانی سے یہ نکل جاتے ہیں دیکھیں پاشا اللہ سے دیکھیں بہت ہی آرام سے یہ نکل کر آ جاتے ہیں تو بہت ہی بیس طریقے سے یہ بن کا ریڈی ہو جاتے ہیں اگر آپ فریس کر سکتے ہیں ان کو سٹور کر سکتے ہیں یہ آر ایزی لی یہ ہو جاتے ہیں تو دیکھیں ماشاءاللہ سے اب ہی اس کا مسالہ بنا لیں گے تو جی زیرہ لے لیں گے ایک ٹی سپون دو ہریواری لیچی لے لیں گے لونگ لیں گے تو سے تین اور بری لیچی اور ایک تیز پتہ اس کو فرائی کر لیں گے لائٹ سا اب جو ہی ساتھ میں ہی ہم ڈال دیں گے تین ہری مرچیں لے لیں گے اور پیاس لے لیں گے تین ملی سائز کی تو دیکھیں لائٹ سا ہمارا فرائی ہو گیا ہے بس مسالوں کا فلیور دینا تھا ہم نے اور پیاس کا فچاپن دور کرنا تھا تو اب جو ہے ہم تھوڑا سا پانی ایڈ کر لیں گے اچھے سمس کر کے اب جو ہے اس کو نکال لیں گے اور اچھا سا اس کا پیس بنا لیں گے تو جی اویل ڈال دیا میں نے تقریباً تین سے چار سپون کھانے کے سپونیں تو پھر سے زیرہ ایڈ کر لیں گے دو بری لیچی اور دو تیز پتہ اس کو جو ہے ہم نے اچھے سا فرائی کر لینا ہے تک کہ اچھے سی خوشبو جو ہے آج ہے اس میں تو جی زیرہ جو ہے ہمارا اچھے سے بون چکا ہے اب جو ہے ہم نے جو مسالہ گڈن کیا تھا وہ ایڈ کر لیں گے اچھے سے فرائی کر لیں گے اس کو تو جی دیکھیں اب یہ پکنے لگا ہے تو اب جو ہے ہم نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے دم پر رکھ دینا ہے اس کو تک کہ اچھے سے مسالہ جو ہے ہمارا پک جائے تو جی دیکھیں اویل جو ہے مسالے سے بلکل الگ ہو چکا ہے اب جو ہے میں نے بیچ میں بھی اس کو جو ہے چلاتے رہی تھی میں تو اچھے سے جو ہے اب بھی ہو گئے اب جو ہے اس سے پہلی ہم ڈال لیں گے مسالے بناوازیرہ ہے کٹاوہ نمک ہے ڈیڑھے سپون یہ ہاف ٹی سپون ہے ڈیڑھے سپون ہے گرہ مسال ہے ٹی سپون ہے کالی مرچ ہے ٹی سپون پیسیوی کشمیری لال مرچ ہے ٹی سپون اور وائٹ پیپر ہے ایک ٹی سپون یہ ایڈ کر لیں گے پھر سے اچھے سے اس کو فرائے کر لیں گے دیکھیں اچھے سے مسالہ بھون چکا ہے ایسے ندرہ کپیس ڈال دیں گے ایک بڑا سپون ہم نے لے لیا ہے اچھے سے اب اس کو بھی فرائے کر لیں گے اب ساتھ میں ہی ہم ڈال دیں گے ایک کب دہی تو دہی آپ ضرور ایڈ کیجئے گا دہی اگر پھٹی ہو تو اور یہ اچھا ہے کیونکہ ہم نے کچھا پیاس استعمال کیا ہے تو اس سے جو ہے بہت بیس پلیور آ جاتا ہے اچھے سے ند کر لیں گے آنچ جو ہے میری بہت ہلکی ہے تیز آنچ بہت یہ اچھے سے جو ہے ہمارا مسالہ سٹائی ہو چکا ہے اور جو ہے بلکل الگ ہو چکا ہے مسالے سے تو اب جو ہے ہم ڈال دیں گے اپنا کباب تو کباب ڈالتے ہی آپ نے اچھے سے جب اسپون نہیں جلانا بہت ہی آپ نے جو ہے تھوڑی دیر اس کو روک کے رکھنا ہے پھر سے آپ نے جو ہے اس کو اسپون چلانا ہے تاکہ اچھے سے جو ہے یہ ریڈی ہو جائے بہت ایزیلی اور بہت ہی آسانی سے ماشاءاللہ سے یہ چیک کر رہے ہیں 3 سے 4 سپون جو ہے میں کریم کے ایڈ کر رہی ہوں تو اس طریقے سے جو ہے ایڈ کر لیں گے اب جو ہے ہم نے اسپون چلانا ہے دیکھیں اس طریقے سے دیکھیں دیکھیں میں نے جو ہے ایک سے دو گھوٹ جو ہے میں نے پانگی کے ایڈ کر دیئے تھے کوئی سی دیر ہم دم پر تاکہ اچھے سے جو ہے یہ گل جائے تو جی ماشاءاللہ سے اب جو ہے اچھے سے جو ہے ہمارے کباب گھل جکے جو دیکھیں تو آئل جو ہے بلکل یہ الگ ہو جک ہے پانی بھی خوش ہو جک ہے اب جو ہے ہم این میں ڈال دیں گے اس میں کسوری میتھی تو کسوری میتھی این میں ہی ڈالیے پہلے مت ڈالیے گا کیونکہ اس میں تھوڑا سا کرواپن ہوتا ہے تو وہ جو ہے اس میں آ جائے گا تو آخر میں ڈی شارڈ کرتے وقت آپ اس میں ایڈ کریں تو یہ بہت ہی بیس رہتا ہے دیکھیں ایک دو سیکنڈ کے لیے ہم نے چھوڑا اس کو تو یہ اب جو ہے آئل ایڈ سے پانا رہا اب جو ہے ہمارا دنیا ڈال دیں گے تو اب جو ہے یہ ماشاءاللہ سے ریڈی ہے ہماری ڈیش تو بہت ہی مزیدار سی اور ٹیسٹی سی جو ہے بن کر تیار ہوتی ہے یہ اور بہت ہی ایزی لی یہ بن جاتی ہے بہت ہی ایزی لی تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے لک چیک کریں تو جی اب جو ہے ڈیش آٹ کر لیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے لک چیک کریں ہمارے کباب کی کتنا بیس طریقے سے یہ بن کر ریڈی ہوتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی اور مزیدار تو اس طریقے سے اگر آپ بنائیں گے تو بہت ہی آسانی سے یہ بن کر تیار ہو جاتی ہیں بہت ہی مزیدار سے یہ بنتے ہیں تو جی ریڈی ہے ہماری ڈیش بہت ہی بیس طریقے سے تو نیو ہیں تو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں شیئر کر دیں بیل ایک ان کے بٹن ضرور دبائیے گا اللہ حافظ